ہی دیر گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو شاینی سٹار آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیر دینے والی ہوں میرا میک اپ کلیکشن کہ میرے پاس جو ہے وہ کون کون سا میک اپ ہے لائک تھوڑا سا ایکسپینسی بھی ہے تھوڑا نارمل رینج میں بھی ہے اور تھوڑا جو ہے وہ اس سے بھی کم رینج لائک بہت زیادہ آفوریبل پرائز میں سو میں جو ہے اس ویڈیو میں اپنی ساری چیزیں دکھاؤں گی کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں میک اپ میں اور میں نے جو ہے کہاں کہاں سے خریدی ہیں کوشش کروں گے کہ میں وہ بھی بتاؤ اگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوئی تو سو سب سے پہلے جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فارسٹ سٹیپ جو ہمارا میک اپ کا ہوتا ہے وہ تا ہے پرائمر سو یہاں پر جو ہے پرائمر جو ہے میرے پاس ایکسلی میرا جو میک اپ ہے نا وہ سارا اورگنائز کیا ہوا نہیں ہے تو مطلب ساری چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی مکس کیویں ہیں لیکن میں جو ہے وہ آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میرے پاس کیا کیا ہے سو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میرے پاس ہے اپی کے کا پرائمر اور دوسرا پرائمر جو ہے وہ میرے پاس ہے ریواج یوکے کا یہ پرائمر ہے میرے پاس and third number پر جو ہے میرے پاس ہے پرائمر یہ مسٹروز کا اور یہ پرائمر جو ہے نا وہ بھی بہت ہی اچھا ہے یہ میں نے جو ہے دو تین بار یوز کیا ہے لیکن مجھے یہ بہت ہی پسند آنا ہے then اس کے بعد جو ہے میرے پاس beautify by amna کا پرائمر ہے اور یہ پرائمر بھی بہت ہی best ہے بہت زیادہ تو پرائمر جو ہے میرے پاس یہی ہے چار پانچ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو like eyeshadow کے اوپر بھی ہم اس کو apply کر سکتے ہیں and as a eyeliner بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے میرے پاس green shade ہے اور blue shade ہے glitter liner بھی اس کو use کر سکتے ہیں اور silver اور اس کے علاوہ میں پاس یہ golden shade میں ہے copper shade میں ہے اس کا یہ shade جو ہے like silver and copper shade ہے اور یہ بھی بہت ہی زبردست ہے اور اس کے علاوہ میں پاس جو ہے یہ peach type shade ہے اور اس کے علاوہ یہ اس میں جو ہے یہ ہنگ فنگ کا ہے اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور اس میں جو ہے وہ silver ہے شیر جو ہے وہ silver ہے اس کا اور 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 اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہ والا میرے پاس ہے اس کو ہم as a highlighter بھی use کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھا ہے سنگل پیس then اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں concealer کی تو concealer میرے پاس کون کون سے ہے میرے پاس concealer جو ہے وہ anastasia کا concealer ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ہے like اس میں جو ہے total five shade ہے ایک جو ہے وہ white ہے تین جو ہے وہ like skin type colors ہیں اور اس میں جو ہے وہ brownzer اور contouring shade ہے تو یہ creamy ہے سردیوں کے لئے creamy بہت ہی best ہے contouring contouring کی میں بات کر رہی ہوں سردیوں میں creamy contour بہت ہی best ہوتی ہے اور concealer تو already creamy ہی ہوتے ہیں then اس کے بعد میرے پاس جو concealer ہے وہ ہے ڈیان آف لندن کا یہ concealer ہے میرے پاس اور یہ concealer بھی جو نا وہ بہت ہی best ہے like بہت ہی زبردست ہے اور یہ shade number بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کون سے shade ہے اور یہ shade ہے وہ light buff ہے in 12 number اور اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس concealer concealer جو ہے میرے پاس اچھا یہاں پر جو ہے نا یہ دو concealer میرے پاس illegal کے ہیں ایک جو ہے یہ original والا ہے original کی پہچان یہ ہے کہ اس پہ clearly mention کیا ہوتا ہے LA girl اور جو local one ہوتا ہے نا اس پہ mention نہیں کیا ہوتا پہ packaging بہت ہی same ہے یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں لیکن color دونوں کے میں نے same ہی لیے تھی but color difference بھی آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ LA girl mention کیا ہوا نہیں ہے اور یہاں mention کیا ہوا ہے so original یہ والا ہے اور یہ جو ہے وہ local ہے باقی packaging وغیرہ almost same ہے اس کی quality میں original one زیادہ اچھا ہے یہ بھی مطلب برا نہیں کہہ سکتے لیکن ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے میرا گلہ خطاب ہے تو میری آواز کو تھوڑا سے ignore کریں then اس کے علاوہ میرے پاس concealer ہے آہ یہ والا یہ fit me کا concealer ہے اور یہ بھی بہت ہی best ہے like first one میں اس کو ہی use کرتی ہوں اور miss rose کا وہ بھی میرے پاس ہے وہ بھی بہت ہی best ہے like بہت زیادہ اور میری چیزیں جو ہے وہ ساری mix کی نہیں ہیں so ignore کریں اس کو اور یہ miss rose کے concealer میں نے جو ہے میرے پاس دو ہیں here دونوں ہی ivory six ہیں but ایک جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو میں نے دوسرا لے لی ہے کیونکہ مجھے یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور then اس کے بعد جو ہے میرے پاس اس کے بعد جو ہم بات کریں گے mascara کی so mascara یہاں پر میرے پاس ہے essence کے volume hero mascara ہے اور اس کے علاوہ mascara جو ہے میرے پاس یہ sweet touch کے ہیں اور یہ بھی بہت ہی best ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس mascara ابھی جو ہے میں نے recently ہنگ فین کا لیا ہے اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور اس کے علاوہ mascara میرے پاس ہے miss rose کا یہ مجھے اتنا خاص پسند نہیں آیا ہے پرائیز زیادہ ہے لیکن اس سے اچھا باب کا ہے جو کہ میرا گھوم ہو چکا ہے لیکن یہ best اتنا نہیں ہے باب کا زیادہ اچھا ہے اور یہ جو ہے میرے پاس یہ برنزہ سترنگی کا ہے یہ eyebrow mascara ہے like dark brown shade ہے اور اس کو ہم eyebrow set کرنے کے لئے use کرتے ہیں then میرے پاس then 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 so اس کے بعد جو ہے میرے پاس beauty neck کے دو colorful eyeliner بہت ہی بیسٹ ہے یہ اس میں جو ہے وہ ڈائمند شائنے اس کا ریو بھی میں دے چکی ہوں purple اور red shade ہے then اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے پڑاوا کیا پڑاوا ہے یہاں پر جو ہے یہ لاریل کا eyeliner ہے اور یہ جو ہے میں ابھی تک use نہیں کیا جب use کروں گی تمہیں بتاؤں گی کہ کیسا ہے اور ہنگ فنگ کا جو mascara ہے نا girls بہت ہی اچھا ہے یہ two in one ہے like ایک سائی پرس کا eyeliner ہے اور دوسری سائی پرس کا جو ہے وہ mascara ہے then اس کے بعد lashes glue تو میرے پاس جو ہے وہ sweet touch کا lashes glue ہے اور دوسرا جو ہے میرے پاس ہے یہ H&M کا lashes glue اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اس کی packaging بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ دو lashes glue ہے میرے پاس جو کہ میں زیادہ use کرتے ہوں mostly کہ میں sweet touch کا ہی کرتے ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت ہی پسند ہے then اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے پاس compact کون کون سے ہیں first جو ہے میرے پاس miss famima کا ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور price i think 700 something ہے share جو ہے یہ 11 ہے بہت ہی best ہے quantity بھی بہت ہی زیادہ ہے then اس کے بعد میں پاس beauty neck کا ہے girls یہ بیسٹ ہے بہت ہی اچھا ہے میں بہت زیادہ کسی ویڈیو میں use کروں گی آپ کے ساتھ share کروں گی then اس کے علاوہ میرے پاس compact میبلین کا ہے اور یہ بھی the best ہے بہت ہی اچھا ہے then اس کے بعد میرے پاس most compact ہے اے پی کے کا ہے اور بہت ہی best quality ہے اس کی بھی یہ loose powder ہے اور اس کے علاوہ میں پاس جو ہے یہ girls یہ جو ہے نا compact powder بہت ہی اچھا ہے اور اس میں جو نا glitter سا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ میں آپ کو لکھا ہوں اس کے اندر جو ہے نا نظر آرہا ہوگا آپ کو شائننگ سی ہے like بہت ہی مزے کی اس میں شائننگ ہے اور اسے make up look جو نا وہ بہت اچھا لگتا ہے then اس کے بعد compacts تو میرے پاس یہ ہی ہیں اور اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہیں like پانچ یا چھے ہی ہیں yes اور اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں foundations کی then اس کے بعد باری آتی ہے foundation کی تو foundation کے لیے سب سے پہلے میرے پاس ہے miss rose کا foundation یہ matte foundation ہے اور oily skin کے لیے بہت ہی best ہے then میرے پاس جو ہے وہ illegal pro matte ST high definition long wear matte foundation اتنا بڑا نام تو یہ ہلا foundation ہے اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہے oily skin کے لیے میری skin پر بہت ہی best رہتا ہے then اس کے بعد میرے پاس ہے super stay 24 hours full coverage foundation یہ بھی بہت ہی اچھا ہے یہ میرے پاس دو ہیں اور بہت ہی best ہیں then میرے پاس ہے الازم بیوٹی کا اور یہ بھی بہت ہی زبردست ہے like بہت زیادہ then اس کے بعد میرے پاس ہے APK کا اور یہ بھی بہت اچھا ہے اس کی پیکچنگ بہت ہی کیوٹ سی ہے اور یہ موس فاؤنڈیشن ہے APK کا لیکن یہ شیئر تھوڑا سا میری skin tone کے ساتھ سے ڈائر کی لیکن بہت ہی best quality ہے oily skin کے لیے then میرے پاس ہے kryلون کا یہ پینٹ کیک اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہے best and best ہے party make up کے لیے like heavy party make up کے لیے best ہے then میرے پاس ہے stick جو ہے foundation stick اور وہ بھی میں پاس ہے kryلون کی وہ بھی بہت ہی اچھی ہے اور mostly میں heavy party make up کے لیے use کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے dmgm کی یہ foundation اور بہت ہی اچھی ہے یہ بھی بہت ہی best ہے یہ dmgm کی بہت ہی best ہے yes یہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں اور یہ جو ہے shade peach rose ہے لیکن peach color مجھے تنا پسند نہیں ہے تو like yellow tone میں زیادہ use کرتی ہوں foundation میں لیکن یہ جو ہے وہ pink tone ہے تو مجھے تنا colors پسند نہیں آیا یہ shade 464 ہے اور بہت ہی best coverage دیتی ہے یہ بھی اس کے علاوہ بی بی کریم جو ہے میرے پاس garnier کی بی بی کریم ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس apk کیلئے aloe vera والی ہے یہ بھی بہت اچھے یہ foundation ایسا foundation بھی use ہوتا ہے full coverage ہے dry skin کے لئے highly recommend کروں گی normal skin کے لئے highly recommend کروں گی بہت ہی best ہے normal and dry skin کے لئے oily skin کے لئے oily skin کے لئے تھوڑی سی oily ہے کیونکہ میری oily skin میں نے یہ apply کیا ہے تو مجھا idea ہے میری sister کی normal skin ہے تو اس نے بھی apply کیا اس پر زیادہ اسمت کیا ہے تو یہ جو ہے دو بی بی کریم سی میرے پاس ہیں میرے پاس لیوشیس کے eye shadow ہیں اور یہ بھی بہت ہی اچھے ہیں یہ اس کا جو ہے نمبر میں آپ کو دکھا دوں تو یہ ہے اس کا نمبر نظر i think آپ لوگ کو نظر آیا ہو اس میں نمبر mention کیا ہوا نہیں ہے نہیں اس میں نمبر mention کیا ہوا نہیں ہے میرے پاس یہ براو پیلٹ ہے بہت ہی اچھا ہے میں نے یہ almost ختم کر لیا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو نہیں چھوڑی کیونکہ یہ میرا most favorite ہے یہی میں use کرتی ہوں زیادہ اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے لیزن کا یہ tint lip and cheek tint بہت ہی best tint ہے اس کے علاوہ میرے پاس مانا کا بھی tint ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے وہ بھی میں mostly use کرتی ہوں ڈیلی میکپ کے لئے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہے یہ میرے پاس لیشیں ہیں جو میں پارٹی اگرہ کے لئے use کرتی ہوں اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا یہاں پر میرے پاس یہ lip gloss and lipsticks ہیں like matte lipsticks یہ ہوتی ہیں سب سے پہلے میں نے پاس ایکسل پرس کی یہ جو ہے اس میں میرے پاس 5-6 shade ہیں اور یہ بھی بہت ہی اچھی ہے like quality wise بھی اچھی ہیں اور یہ long wear like waterproof پانی یہ کھانے سے ہٹتی نہیں ہے then اس کے بعد یہ H&M کی ہے اور یہ velvet lip cream ہے بہت ہی اچھی ہے H&M کی ضرور try کیجئے آپ کو بھی اچھی لگیں گی then میرے پاس یہاں پر لیزم کی یہ matte lipsticks ہے یہ بھی long wear ہے بہت ہی best ہے یہ میرے پاس دو شیڈ ہیں اس کے یہ دو شیڈ ہیں اس کے میرے پاس then اس کے علاوہ میرے پاس یہ lip gloss ہے یہ بھی بہت اچھی لگ یہ بھی apply کرنے کے بعد matte ہو جاتی ہے اور یہ sorry اس کی packaging تھوڑی سی میں نے بندی سی کر دی ہے لیکن apply کے لیے بہت ہی best ہے تو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے then یہ ہے میرے پاس اور اس کے بھی میرے پاس کافی سارے شیڈ ہیں یہ بھی matte lipsticks ہیں بہت ہی اچھی ہیں like اس کے شیڈ ہیں بہت سارے ہیں میرے پاس اور اس کا بھی review جو ہے میں دے چکی ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میرے چینل پر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے کافی سارے شیڈ ہیں اس کے بعد matte lipsticks کے اوپر یا bullet lipsticks کے اوپر ہم اگر glows جیسا apply کرنا چاہیں تو یہ kelazona کا diamond shining lip gloss ہے best ہے بہت ہی اچھا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ shining lip gloss ہے یہ بھی بہت ہی اچھی ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہے lucious کی double dazzle اور یہ peach shade ہے اس میں جو ہے وہ ایک سارے پر shining دیا ہوا اس کا like gloss ہے اور دوسرے سارے پر جو ہے وہ lip gloss دوسرا جو ہوتا ہے like colorful اور ایک سارے پر transfer جو ہوتا ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ long wear lipstick ہے like lip gloss ہے long wear جو ہوتی ہیں matte ہو جاتی ہیں apply کے بعد اور یہ جو ہے میرا most favorite color وہ یہ والا ہے یہ میں زیادہ تر use کرتی ہوں اور یہ مجھے بہت ہی کلر زیادہ پسند ہے then اس کے بعد جو ہے میرے پاس کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ میرا most favorite اچھ کل میں یہ بہت ہی زیادہ use کر رہی ہوں اور یہ جو ہے romantic beauties کا نام ہے کچھ soft matte lip cream یہ بھی بہت اچھی ہے long lasting waterproof ہے اور normal price ہے like اتنی ساتھ expensive بھی نہیں ہیں یہ ہیں سارے lips کے جو کہ میرے پاس gloss ہیں then ہم بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں bullet lipstick کی یہ جو ہے اس طرف پڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہ کیا ہے بہت ہی اچھی ہے اور یہ شیڈ 3 24 ہے then اس کے بعد یہ beauty module کی یہ کلر جو ہے مجھے بہت ہی پسند آیا تو میں نے یہ کلر کے لیے لیئی تھی بہت ہی اچھی ہے then اس کے علاوہ میرے پاس یہ کالسٹا کی ہے girls یہ والی ہے میں ہائیلی ریکمین کروں گی اتنی مطلب کریمی اس کا ٹیکسچر ہے اور اتنی افورڈیبل ہے مطلب مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ بونینزا سترنگی کی ہے یہ شیڈ جو ہے 016 بہت ہی خوبصورت کلر ہے then اس کے بعد میرے پاس یہ پوپا کی یہ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی کریمی ہے لیکن بہت زیادہ ایکسپینسف ہے تو اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو خریدیں نہیں تو مطلب میں جو ہے وہ کلرس کا مجھ اتنا پسند نہیں ہے کریمی بہت زیادہ ہے لیکن مطلب ٹھیک ہی ہے ایکسپینسف ہے لیکن ٹھیک ہے قولیٹی وائز قولیٹی جو ہے نا مجھے بونینزا سترنگی کی بہت ہی اچھی لگی ہے یہ ٹاپ فیز جو ہے بہت ہی زبردست ہے then میرے پاس جو ہے وہ یہ والی ہے نوبا کی یہ بہت ہی اچھی ہے گرلز میں ہائیلی ریکیمنٹ کروں گی ایکسپینسف ہے پیکجنگ اس کی آؤٹ کلاس ہے اس کو میں کھول کر دکھاتی ہوں یہاں پر جو ہے وہ میررہ ہے اور یہ اس طرح کس کی پیکجنگ ہے بہت ہی بیسٹ ہے ایک ہاتھ سے بند کرنا بہت ہی مشکل ہے کر دیتے ہیں اس کو بند اور اس کا جو شیڈ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ نمبر سکس ہے اس کا شیڈ نمبر جو ہے وہ زیرو سکس ہے اور شیڈ نیم جو ہے وہ تھوڑا سا یہ گندہ سا ہو گیا تو اس لئے مجھے نظر نہیں آ رہا فلوری کارل فلوری کارل اس کا شیڈ نیم ہے اور یہ میڈ ان اٹلی ہے بہت ہی اچھی ہے ایکسپینسف ہے لیکن بیسٹ کالیٹی ہے اس کے علاوہ میڈورا کی ایک لپسٹک ہے اور میڈورا کی مجھے لپسٹک اور لینی ہے کیونکہ میڈورا جو ہے نا جیسا کلر ہمیں نظر آتا ہے اپلائے کے بعد بھی سیم وہی آتا ہے اور یہ سوفٹ کس کلر ہے اس کا کلر نیم پلائے کے بعد بہت ہی بیسٹ ہے یہ شیڈ آپ کو دکھاؤ میں کتنا خوبصورت سا یہ شیڈ ہے جیسے مجھے نیل پالش لگی ہوئی ہے سیم وہی شیڈ ہے اور پرائز کے اکارڈنگ بھی اگر بات کروں تو میڈورا بہت ہی زیادہ فورڈبل پرائز ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پر ہے یہ ڈیزل بلانٹ کی اور یہ بھی بہت ہی اچھی ہے اس میں جو ہے لائٹ سی شائننگ سی دیوی ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں نظر آ رہی ہے یا نہیں لیکن بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ جو ہے شیڈ جو ہے فور فائف ون ہے اس کا اور اس کے علاوہ میرے پاس کونسی لپسٹکس ہیں سو لاسٹ والی جو ہے میرے پاس کرا جا کی ہے اور یہ ہائیلی ریکمینڈ بہت ہی بیسٹ ہے بہت زیادہ اور اس کا نمبر جو ہے نائن سیون ہے گرلز اتنی کریمی ہے یہ کہ میں کیا بتاؤں اس کی پرائز مہنگا ہے مطلب ایکسپینسیو ہے لیکن اس کا کلرز کی شائننگ میں نے یوز کر کے یہ اتنی بچائی ہے لیکن بہت ہی بیسٹ ہے گرلز اس کا ٹیکسٹر جو ہے بہت ہی زیادہ کریمی ہے اور لپس کو بہت زیادہ مویسٹرائز رکھتا ہے سو یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اوکے سو یہ باکس جو ہے میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں سے جو ہے میں نے ساری چیزیں اچھا یہ رہ گیا ہے یہ بھی میں دکھا دوں آپ کو یہ جو ہے میں نے چیزمال ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے آن لائن لیا تھا یہ بھی لپس کو بہت ہی مطلب شائننگ سا اور سوفٹ سا رکھتا ہے سردیوں کیلئے یہ میں یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھا ہے اور لائٹ مطلب دکھنے میں یہ ٹرانسپیرٹ ہے لیکن اپلائے کرنے کے بعد یہ لائٹ سا پنک پنک سا لپس کو کر دیتا ہے سو یہاں پر جو ہے میں ساری چیزیں اب لوگ کو دکھا دی ہیں اب یہاں پر آتے ہیں اور اس میں جو ہے میرے پاس یہ آئیس اور لپس کے اس میں پینسل ہیں سو ساری تو میں نہیں دکھا سکتی لیکن کچھ ہی دکھاتے ہوں یہ لیکمی کا کاجل ہے میرے پاس اور 336HR آئی لائنر ہے اور یہ لیوشیس کی لپ لائنر ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ جو ہے یہ پوٹ مارکر جو ہے یہ بھی لیوشیس کا ہے بہت ہی بیسٹ ہے کلر اس کا مجھے بہت ہی پسند ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر سویٹ ٹیچ کی لائٹ سکائی بلو ٹیپ کلر ہے یہ پینسل اور اس کے علاوہ یہ ایسنس کی ہے یہ پرپل شیڈ ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے میرے پاس یہ ڈیز میٹ کی ہے ان گری شیڈ اور اس کے علاوہ جے ڈوٹ کی ہے یہ لپ لائنر اور 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 یہ بھی ڈیز میٹ کی ہے یہ ایز آئی برو شیڈ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی ہے یہ قولیٹی وائز میں بھی اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس ڈیز میٹ کی یہ والی لپ لائنر ہے یہ بھی بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہ گوش کا کاجل پینسل یہ بھی بہت ہی اچھا ہے تھوڑا سا ایکسپینسیف ہے لیکن بہت ہی بیسٹ ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایسنس کی براو جیل ہے یہ بھی بہت ہی اچھی ہے اور یہ جو ہے میرے پاس میس روز کا ہے یہ اور یہ مارکر ہے آئی لینر ہے دو سائی پر ایک سائی پر اس کا آئی لینر ہے دوسری سائی پر اس کا سیل آئی لینر جو سٹیمپ ہوتا ہے آپ کو دکھا دیکھیں یہ ہے اس کا سٹیمپ ہے ونگ بنانے کے لئے اور دوسری سائی پر اس کا آئی لینر ہوتا ہے سو یہ ہے اور 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 اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر بس یہی ساری لپس اور آئیس کی ہی ساری پینسلز ہیں اور یہ ریواج یوکے کا آئی لینر ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ہے یہ ڈیلی میں یوز کے لیے رکھتے ہوں تو مجھے پرسنلی بہت ہی پسند ہے سو یہاں پر جو ہے میں ساری چیزیں آپ لوگ کو دکھا چکی ہوں اب اس کا پارٹ ٹو بناوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں تک کے لیے مجھے اجازت دیں